اسلام علیکم جناب کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آنے والی ویڈیوز میں اور آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو ہے وہ ویب اور ایش ٹی ایمل ہے تو اس ویڈیو میں ہم ویب کو کور کریں گے اور اس کے بعد ہمارا ایش ٹی ایمل شروع ہو جائے گا جو کہ خاصی خائدہ مند ہونے والا ان لوگ کے لئے چکے ویب دیولپ میں سکھنا چاہ رہے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ویب انٹرنیٹ کی بنیادی تصور کا دوسرا روی ہے ویڈیو 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 کی اعتداء اور اس کی تاریخی ارتقاء کو بالا اعتاق رہتے ہوئے ہم اس کی مدودہ شکل اور استعمال پر بات چیز کرتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ کو مدرجہ زیل قسم کی تحریح ملے تو سمجھ جائیں کہ یہ ویڈیو 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 کا ایڈریس ہے یو آر ایل یو آر ایل دراصل یور فارم ریسورس لکیٹڈ کا مخفف ہے جبکہ ڈبلیو 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 ویڈیو ویڈیو کا مخفف ہے ویڈ ویڈیو ویب سائٹ کیا ہے ویب پیجی کسے کہتے ہیں اور ایش ایمل کیا ہے ان سب سوالوں کے دعاق ہم آنے والی ویڈیو میں جانیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کمپیوٹر انٹرنیٹ سے 24 نیٹے مطلق رہتے ہیں ان کو سائٹ کہتے ہیں ایک کمپیوٹر میں ایک سے زائد سائٹ بھی ہو سکی ہیں اب ایم سائٹ کے اندر مختلف کمپیوٹر والوں نے کچھ ایسے معلومات رکھی ہوتی ہیں جو کہ کسی کمپنی کے بارے میں سوالات ہو سکتے ہیں جو کہ ویب پیجی کی شکل میں محفوظ ہوں گے تاکہ لوگ ان معلومات سے استفادہ کر سکیں ایک ویب پیج ایک خاص طریقے سے ڈیزائن کی ہوئی تحریر ہوتی ہے جس میں تحریر اور تحویر دونوں موجود ہوتے ہیں ان ویب پیجیز کو دیکھنے کے لیے ان کے خاص طریقے تحریر کو سمجھنے والا پروگرام چاہیے ہوتا ہے جس جسے ویب براؤزر کہتے ہیں مثال کہ تو ساکروم، انجرل، ایکسپلورر، فائر فوکس لیکن آپ لوگوں کے لیے زیادہ کومن ہے گوگل کروم ہوگا کروم درسل ایک براؤزر ہے جو کہ ایکسکینل کی تحریر ہوئی پیج کو اندر کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہوم پیج ہوم پیج کے برے میں آپ کے سفر کا آغاز ایک بیس کیمپ سے ہوگا جسے ہم ہوم پیج کہتے ہیں اس طرح مختلف تنزیم میں اخبار اور ٹی وی اپنی پشید کرتی ہیں اسی طرح انکیناٹ پر موجود ہوم پیج بناتے ہیں وہ ادارے یا کمپنیاں یا افراد اپنی مجھوروں کے لیے اس پیج میں وہ ساری معلومات اپنے تنزیم سے متعلق اپنے متعلق اپنے گھاک کو جو درکار ہوتی ہیں وہ تحریر کر دیتے ہیں اگلا ٹوپک میں ہمارا ہائپر ٹیک لنکس وی پیج میں کچھ الفاظ آپ کو ایسے نظر رہیں گے جو کہ زیادہ تر بلو کلر کی رائٹیز میں ہوگے اور ان کے انڈر لائن لگی ہوگے یہ دراصل ہائپر لنکس ہوتے ہیں ویسے تو ان کے کلر اور ان کے سٹائل کو چینج کیا جا ستا ہے لیکن ڈیفارڈ میں ان کا جو کلر ہے وہ بلو ہوتا ہے اور ان کے انڈر لائن لگی ہوگے ہیں لیکن ان ہائپر لنکس کی بھی دو سٹیڈ ہوتی ہیں ایک ویسے ہائپر لنکس ان جو کلر جو آتا وہ جاملی سا ہوتا ہے اور جو ویسے نہیں ہوگا ہوتا ہے ہائپر لنکس ان کا کلر جو بلو ہوتا ہے ڈیفارٹ بھی جیسے تو اس کو موڈیفائی کر سکتا ہے تو دراصل یہ لنکس ہیں یعنی آپ ان پر کلک کریں گا تو آپ مزید معلومات جان سکیں گے مثلاً کسی کمپنی کی اشیا کی تفصیل ہوں اور ان اشیا کے نیچے لائن لگی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان اشیا کی مزید تفصیل موجود ہے تفصیل معلوم کرنے چلیو ان ہائپر لنکس پر کلک کرنا ہوتا ہے اکثر جگہوں پر ہائپر لنکس کے لئے تصاویر بھی یوز ہوتی ہیں ایسٹی ایمل تمام ویب پیجز دراصل ایسٹی ایمل میں ڈیزائن ہوتے ہیں اور یہ ٹیکس ویڈیوز اور آرڈیو اور تصاویر پر مستمیل ہوتے ہیں ایسٹی ایمل دراصل ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگوز کا مخفص ہے یہ لینگوز جو ہے وہ سرہ سر ٹیکس کا مجموع ہوتی ہے ٹیکس کے رنگ، آواز، ویڈیوز اور دیگر جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے ایسٹی ایمل کی ٹیکس یوز ہوتے ہیں ایسٹی ایمل کے فائل کے ایکسٹینشن دو ہوتی ہیں ایسٹی ایم اور ایسٹی ایمل ویب براؤزر جیسے کہ ہم تہلے بتا چکے ہیں ویب براؤزر ایک ایسا پروگرام ہے جی میں ویب پیجز دیکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر اور کروم جو ہیں وہ ویب براؤزر کے ایک مثال ہیں جو ایسٹی ایمل فائل کو پڑھتا ہے اور ان فائلوں میں موجود تحریر، تساویر اور دیگر اجزا پر استعمال کیے جائے ٹیکس کو سمجھتا ہے اور ان کو سکرین پر دکھاتا ہے اب ہم کروم براؤزر کے ذری سے براوزنگ کے عمل کو سمجھیں گے فرض کریں آپ کوئی سائٹ براوز کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایڈریس فرض کر لے جائیں www.bu.edu.p کے ہیں اس ویب پیجز کو دیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں گے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونے کے بعد آپ اپنا کروم براؤزر کھولیں گے براؤزر میں آپ اس سائٹ کا ایڈریس ایڈریس بار کے اندر جو کہ یہ ہے یہاں دیں گے اور اس پیجز کے ایڈریس کو لیے جیسے اب ہم نے ایڈریس لکھا ہے اس کے بعد آپ انٹرنیٹ پریس کریں گے آپ دیکھیں گے کچھ لمحوں میں وہ ویب پیجز کی معلومات میں ایڈریس کے ساتھ آپ کے سکین کو موجود ہوں گے ان معلومات کو آپ خلی دیکھ نہیں سکتے بلکہ انہیں محفوظ بھی کر سکتے ہیں یعنی کا پرینٹ آؤٹ بھی نظر سکتے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب پیجز میں ہائپلنے بھی موجود ہیں جنہیں کلک کرنے کے حامل مجید ان پیجز کے بارے میں جان سکتے ہیں اسی طرح مختلف پیجز میں اس طرح گھوم میں پھرنے کو ہم ویب سرپنگ کہتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو کافی آپ لوگ کے لئے مفید رہی ہوگی ہمارا جو اگلی ویڈیو ہے وہ انہیں ملے گئے اس سیمل کے تعریف کے بارے میں اور پھر اس کے لئے ہم پروپر اس سیمل کی جانتی ہو کریں آپ سر سے ریکویس یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو کائنگ لینک چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں تو اس سے مزید اچھی ویڈیوز بنانے کی اینرڈی ملتی ہے تو نیچ ویڈیو بنانے کیا تب تک کے لئے اللہ حافظ